ایک بادشاہ کے محل میں ایک چور چوری کرنے کے ارادے سے گیا رات کا وقت تھا اور محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کا ایک آواز آ رہی تھی چور کھڑے ہو کر سننے لگا اگرچہ یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے اور یہ ناجائز ہے چور ہے لیکن چور تو چوری ہی کرنے آیا تھا تو ان کی گفتگو سننے میں کیا چیز رکاوٹ ہوتی آخر وہ چور ہی تو تھا اس چور نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسی آدمی سے کروں گا جو نہیت متقیب پرہزگار ہو بہت اللہ والا ہو جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ساتھ ہی شہزادی کی شادی کر دے دل میں ایک حص پیدا ہو گئی اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا اور گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس باد میں کامیاب ہو سکتا ہوں پھر ایک تدبیر اس کے ذہن میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر وہ بزرگوں والا وزہ کتا اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشکول ہو کر بیٹھ جاؤں تو شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچ جائے گی کہ کوئی آدمی یہاں ایسا متقیب احسگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میں شجادی سے شادی کے لیے چن لیا جاؤں یہ اس چور کا ایک محیط حقیر و ذریر دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے چور نے یہ ارادہ کیا پھر چور نے اپنے پرگرام کے مطابق بزرگانہ لباس و پشاک وزہ کتا اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں پر نمازیں ذکر و تلاوت سب شروع کر لیا دن گزرتے رہے اور لوگوں میں شہرت ہوتی گئی کہ کوئی اللہ والے بہت بڑے ولی یہاں آگئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ عباد بادشاہ تک پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والا آ کر بیٹھے ہیں زہد و عبادت میں لا جواب تقوی اور طہارت میں بے نظیر جب بادشاہ کی عبادت معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کی مطابق غور و فکر شروع کر دیا کہ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا اس لئے اس کا انتخاب کیوں نہ کر لیا جائے بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنی وزیر کو بھیجا وزیر اس شخص کے پاس مسجد پہنچا اور بادب ہو کر اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت آلیویں بادشاہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں اس نے پوچھا کیا پیغام ہے وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا تو وہ اپنی بیٹی کا نکائق ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا متقی و پرہزگار ہو اللہ والا ہو اور وہ اس کی تلاش میں تھے بادشاہ سلامت کی نظر انتخاب آپ پر آ کر رک گئی ہے لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں میں آپ سے گفتگو کروں یہ شخص جو دراصل اس تمنا و آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے وزیر نے پوچھا کہ کیا بات ہے تو وہ بزرگ شخص کہنے لگا کہ آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں وزیر نے کہا کیوں منظور نہیں اس شخص نے کہا کہ دیکھیں میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اصل میں ایک چور تھا ایک مرتبہ جبادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا تھا پھر جو کچھ بھی ہوا وزیر کو سنایا اور اس کے بعد اس چور نے کہا کہ میں نے تو یہ وزا قطع اس حرص کی وجہ سے اختیار کی تھی لیکن میں یہاں آ کر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا اب بس اس کے بعد مجھے اور کسی کے ضرورت نہیں میرے لئے میرا خدا ہی کافی ہے بے شک جب عبادت عبادت ہو جائے نماز نماز ہو جائے ذکر ذکر ہو جائے اور ہماری دیگر عبادتیں واقعی عبادتیں ہو جائیں تو بے شک یہ نمازیں اور عبادتیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں اللہ ہم سب کو نیکی اور سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے امین